موسیقی 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 میرا پر اپنے gmail کائریس دے لیتا ہوں جی اس کے بعد نیچے آپ نے کوئی بھی password ڈالنا ہے میں یہاں پر password ڈال دیتا ہوں یہاں پر بھی password ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر submit پر click کرتے ہیں تو جیسی دوستو آپ submit پر click کریں گے اس طرح آپ کے سامنے option آ جائے گا آپ نے یہاں پر اپنی device کا name دے لینا ہے for example جو آپ کا model ہے موکم موبائل کا تو یہاں پر میں for example اپنا دے لیتا ہوں جی qmobile z12 pro آپ کا جو بھی ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ادر وائز آپ کو اگر کوئی اور نام بھی دینا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں فیلال یہاں پر اپنا موڈل دے رہا ہوں موڈل کا نیم دینے کے بعد آپ نے یہاں سے next کر دینے تو next کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو allow کر دینے allow کرنے کے بعد یہاں سے بھی آپ نے اس کو next کر دینے اس کو done کر دینے تو جیسے آپ دینے کرنے کے اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے open ہو جائے گا آپ نے second number پر جو option ہے commander آپ نے اس پر click کرنے یہاں پر click کرنے کے بعد آپ نے this device پر click کرنے تو جیسے ہی آپ this device پر click کریں گے دوستو تو یہاں پر ایک map آپ کے سامنے open ہو جائے گا اور جس طرح آپ کی جو exactly location ہوگی یہ آپ کو دکھا دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں بیٹھا ہوں یہ location وہ show کر رہے ہیں تو اسی طرح دوستو اگر آپ کا mobile گھوم ہو جاتا ہے یہاں کوئی mobile چھوڑی کر لیتا ہے تو جیسے ہی آپ کا mobile نیٹس کنیکٹ ہوگا تو آپ کا جو یہاں پر email آپ نے enter کیا ہوگا اس email پر آپ کو location ایک email کے ذریعے آجائے گے اور آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کا mobile کہاں پر ہے یہاں پھر last time میں آپ کا جو mobile آگا کس location پہ ازار تو اس طرح دوستو آپ اس application سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو بہت اکمال کی application ہے تو اس طرح اگر آپ کا mobile گھوم ہو جاتا ہے تو آپ اس location trace کر پائیں گے اور اپنے mobile کو حاصل کر پائیں گے تو دوستو اگمید کرتا ہوں آپ کے لئے کہاں بھی فائدہ مند ہوگی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک پہ کلک کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر نہ مت پھولیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ